رکھ کے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ویزی ہے وہ یہاں پر بیٹھ جائے گی یا نہیں ڈالا ہے وہ سارا کار رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے السلام علیکم میورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینیول پلانیٹ کے پی کے تو آج کا نیو لگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے آلموسٹ سکسٹین ایکس ہو گئے ہیں ویزی کے ہماری جو ڈک ویزی ہے اس نے سکسٹین ایکس دے دیئے ہیں اور یہ دیسی ڈکس ہے نا تو میں سوچ رہا ہوں شاید یہ خود ہی اپنے انڈوں پر بیٹھ جائے تو دوسری بار بھی اس نے کوئی سیونٹین سے نائنٹین ایکس دیئے تھے تو میں کوشش کروں گا کہ آج میں اپنی ویزی کو ایکسپیریمنٹ ہے تجربہ ایکسپیریمنٹ ٹائپ کا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ویزی جو ہے وہ اپنے ایکس پر بیٹھتی ہے یا نہیں میں نے اس کے لئے جگہ چیوز کی ہے یہ پرانا جو ہمارا ریبٹ کا گر تھا یہ والا جو سب سے پہلے میں نے بنایا تھا ریبٹ ہاؤس تو یہ تو بہت زیادہ گندہ ہے اندر سے میں اس کو پہلے صاف کروں گا پھر اس کے اندر جو ہے اس کے لئے جگہ بناتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ویزی ہماری ویزی ایکس پر بیٹھتی ہے یا نہیں تو آئیے دوستو اور پہلے جگہ بناتے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی دوستو تو ابھی میں نے صرف چھے انڈے جو ہماری ایک منٹ ویورز آزان ہو رہا ہے تو میں اس کے بعد ویڈو کنٹینیو کرتا ہوں جی ویورز تو آزان ختم ہو گئی ہے میں نے صرف چھے انڈے رکھ کے میں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ ہماری جو ویزی ہے وہ یہاں پر بیٹھ جائے گی یا نہیں تو ابھی میں ویزی کو یہاں پر لے کر آتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ ویزی بیٹھتی ہے یا نہیں ہماری ویزی بیٹھنے کے بجائے وہ سارا جو بوسا ٹائپ ہے میں نے ڈالا ہے وہ سارا کار ہے اب دیکھتے ہیں یہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ٹرائے کرتے ہیں میں نے اپنی میلیسا کو بند کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے براؤنی اور بلیکی کو کولا ہوا ہے اس وجہ سے تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میلیسا کے بیبیز آ گئے نہیں ابھی تک تو نہیں آئے ہم خود بھی ویٹ کر رہے ہیں شاید ایک یا دو دنوں میں انشاءاللہ میلیسا بچے دے دے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے باقی اللہ کو پتہ ہے اور دے گی انشاءاللہ مجھے پتہ ہے ایک یا دو دن میں میلیسا بیبی ڈیلیور کر دے گی انشاءاللہ میں ابھی اپنے شیرو کو ڈونڈ رہا تھا تو یہ وہاں پر نیچے چپا ہوا تھا میں نے کہا شاید اس کو بھی بیلی لے گئی ہے تو میں اس کو اپنے گھر کے قریب لے جاتا ہوں اپنا زیادہ وہ کر رہا ہے جاؤ بھئی تو دوستو شیرو کی فیمل جو ہے یہ اس کو کافی زیادہ مارتا ہے شیرو شیرو کیا چاہیے یہ اتنی زیادہ بدماشیہ کرتا ہے میرے ساتھ تو شیرو کی فیمل کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اس کا نام ہے شیرنی شیرنی اور شیرو شیرو جیسے ہی میں اس کو کانہ ڈالتا ہوں تو یہ مجھ پر کافی زیادہ تیزی سے عملہ کرنے لگتا ہے بہت بدماش ہوتے یہ تو شیرو اور شیرنی دوستو تو میلیسا ہمیں اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ جب بھی یہ پوٹی کرتی ہے یا پوٹی کرتی ہے تو کئی سائٹ پہ جا کر اندر کئی کونے میں جا کر پوٹی کر دیتی ہے اور یہ دونوں نہیں ہے ہماری بلیکی اور براؤنی جو نیو فیملز ہیں یہ کافی گندی ہے یہاں پر بس درمیان میدان میں یہ ساری جگہ گندگی سے بر دیتی ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہے ہماری میلے ساں پتہ نہیں اس کی ماشاء اللہ سے اس کی تربیت کافی زیادہ اچھی ہوئی ہے یہ کبھی بھی جگہ کو گندہ نہیں کرتی کسی سائٹ پہ جا کر یہ پوٹی کر دیتی ہے اور ایک یہ دونوں ہیں براؤنی اور بلیکی کہاں گئی یہ رہی بلیکی یہ دونوں تو درمیان میں ہمارا جو ڈیفی ہے یہ بھی کافی اچھا ہے یہ بھی مطلب یہاں پر اندر جو ہے کیوں کیا ہوا یہ لوگ کیوں باگ گئے پتہ نہیں شاید در گئے تو ڈیفی اور میلے ساں دونوں کی تربیت کافی اچھی ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں تربیت کیونکہ یہ پوٹی درمیان میں نہیں کرتے ساری جگہ گندہ نہیں کرتے کئی کونے میں جا کر کر دیتے تو یار کچھ سیکھو تم لوگ براؤنی بلیکی کچھ سیکھو ان سے یار کیا ہو گیا ہے وہاں پر میں نے جو ہے اس کو بند کر دیا ہے ویزی کو بند کیا ہے میں نے اس کو بندی رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی انڈوں پر بیٹھ جائے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ابھی ابھی میں نے دیکھا مرگوں کا پانی ختم ہو گیا ہے اور ہماری جو ڈب ہے وہ بھی نیشے آئی تھی پانی پینے کے لئے یہاں پر بیٹھی تھی جیسے ہی میں نے دیکھا یہ پانی ختم ہے تو میں ان کے لئے پانی لے کر آیا ہوں چلو بھائی پی لو تم لوگ پانی تم لوگوں کا پانی ہو گیا اور گنجی پیچاری مارتے ہیں نا یہ دونوں بیس کو کافی زیادہ مارتے پتہ نہیں اس کا کیا ہے یہ کب انڈے دے گی مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے جب سے آئی ہے کتنے زیادہ مہینے ہو گئے ہماری گنجی مرگی بس مجھے میں نے یہ بہت پسند سے لائی تھی لیکن گنجی مرگی کا کچھ نہیں بنا اب کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمارا پیجن بیٹا ہوا ہے انڈوں پر کافی دن ان کے بھی ہو گئے انشاءاللہ یہ بھی جلدی آج کسی مرگی نے انڈا دیا ہے نہیں کسی نے نہیں دیا ہمارے دون ناراض ڈف جو ایک دوسرے سے کافی زیادہ ناراض رہتے ہیں اور ان کا کوئی بریڈنگ کا موٹ نہیں ہے شاید دونوں میل ہو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے مجھے تو میں نے ان کو پانی ڈال دیا اب میں باہر جاتا ہوں گنجی مرگی جلدی سے انڈے دینا شروع کر دو یار تمہارے بھی ہم بچے نکلوائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈف یہ بھی اندر گیا ہے اور وہاں پر پوٹی کر رہا ہے کتنے مزے سے سائٹ پہ گیا ہے اور وہاں پر پوٹی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے سامنے یہاں پر ان کی طرح جگہ گندہ نہیں کرتا ہے بیدنوں دیکھو براؤنی اور بلیکی ایک ہی چیز کر رہے ہیں اپنا مو ساف کر رہے ہیں مو تو ساف کر رہے ہیں اور جگہ کو بھی ساف رکھو بلیکی اور براؤنی جیسے میلیسا اور ہمارا ڈیفی اندر ہے وہ کرتے ہیں یار ان سے کچھ سیکھو تم دونوں اپنے گھر کو لوگ ساف رکھتے ہیں سمجھ آگئی تم دونوں کو ہماری بلیکی کو کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے میں اس کے سر میں مالش کر رہا ہوں تو اس کو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہت پیاری ہے بلیکی بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے معصوم سی ہے اور کافی زیادہ ٹیم ہے ماشاءاللہ اب کب سے میں اس کے سر پہ ہاتھ پیر رہا ہوں نہ اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پیاری بھی ہے اچھا ہے میرے جانوار میرے سار ٹیم ہو مجھے اچھا لگتا ہے کچھ نہ کہے کئی پہ باغے بھی نہ تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ دوستو تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے میں نے میلیسا کو بند کیا ہے اور ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ میلیسا انڈو پر بیٹی ہے یا نہیں اس کا کوئی انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں تو بھی دیکھتے ہیں بلکل بھی نہیں اس نے تو انڈو کو بلکل چھپا ہی دیا ہے ہموش ہو جاؤ یار بلکل بھی میلیسا انڈو پر نہیں بیٹی ہے تو میں نے ابھی اس کو کول دینا ہے آ جاؤ یار تم بیٹنے والوں میں سے تو نہیں ہو مجھے پتہ لگ گیا ہے چلو جاؤ مبارک ہو اپنے انڈو پر یہ نہیں بیٹنا چاہتی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں زیک کو بھی کول دیتا ہوں اور یہاں سے انڈے میں اٹھا لیتا ہوں ابھی آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان انڈو کے لیے ہم نے لانی ہے کہاں سے کڑک مرگی کیونکہ ہمارے پاس تو نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کافی زیادہ انڈے میرے پاس جمع ہو گیا ہے اور میں نے لانی ہے کڑک مرگی تاکہ وہ ان انڈو پر بیٹھ جائے آرام سے دوستو ہمارا جو زیک ہے نا وہ کل سے بلکل ٹیک ٹاک ہو گیا ہے وہ جو چل پر نہیں سکتا تھا نا اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ تھا جیسے ہی اس نے اس والے سویمنگ پول میں نہایا ہے نا اور اس سے نکلائے تو ماشاءاللہ سے بلکل ٹیک ہو گئے بلکل فٹ ہے بلکل پہلے کی طرح یہ چل پر سکتا ہے دوڑتا بھی ہے کافی اچھا ہو گیا یار ہم ڈکس کے لئے میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے ڈکس کے لئے نہانا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ سردی ہے یا جو بھی ہے سردیوں میں بھی ان کے لئے پانی ہونا چاہیے جس میں یہ لوگ نہائے تو مطلب ان کو پاؤں کے مسئلے ہوتے ہیں اگر یہ سویمنگ نہ کرے میں نے یہ ایک بات ضرور نوٹ کی ہے تو جن بھائیوں کے پاس بھی ڈکس ہے تو ان کے لئے سویمنگ کا بند بس ابھی سے کر لے ہمارا روسٹر ماشاءاللہ سے ٹیک ہو رہا ہے پیجے سے اس کے مرگیوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ یہ ہمارا روسٹر جو ان کو پکا رہا ہے اس طرح کا کچھ کہہ رہا ہے کہ آجو کانا کالو میرے ساتھ اکثر یہ مرگوں میں یہ ہوتا ہے نا اپنی مرگیوں کو بلاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روسٹر انشاءاللہ ٹیک ہو گیا ہے اب ان کی لڑائی دیکھو ایک روٹی کا پیس لے کر کس طرح سے یہ دھونا لڑ رہے اس سائٹ پہ نکلا گئی ہے بلیکی اور یہ رہی ادھر آو میں تمہیں دیکھاتا ہوں تمہاری دوست کیا کہا رہی ہے وہ دیکھو بلیکی کو دیکھو جاؤ بلیکی کے پیچے جاؤ یار وہاں پر جاؤ براؤنی روٹی ان کو بہت زیادہ پسند دے لڑائی ہے تو ان کی بہت ہوتی ہے اس پہ دوستو تو یہاں پر میں نے روٹی کو پانی میں بھگویا اور پھر ان کو ڈال دیا ہے جو کہ یہ سارے کافی زیادہ شوک سے کاتے ہیں اور اس سائٹ پہ ہماری بلیکی کو کیا ہو گیا ہے ہمارے سارے لیمبو کا جو یہ پودہ ہے نا اس کو کھا لیا ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے آپ مجھے نہیں پتا ہمارے سٹ اپ پر پودے کافی اچھے لگ رہے ہیں لیکن ان کو ان کا دل لگ گیا ہے اب یہاں پر پہلے تو دو تین دن کافی معصوم تھے مہمان مہمان سے اب انہوں نے پودوں کو کافی زیادہ کاتنا شروع کر دیا ہے یہ اتنا کاتے ہیں نا حد ہی نہیں ہے روٹی سبزہ جو بھی میں ان کو دیتا ہوں میں نے ملزہ کو تو منع کر دیا وہ تو بشاری اب کاتتی نہیں ہے کسی بھی پودے کو لے کہ اب یہ بلیکی ہر وقت یہاں پر چڑی ہوتی ہے اور سارے پودے کات رہی ہوتی ہے چلو میں کچھ کرتا ہوں دوستو اس کا تو دوستو آج کا ہمارا جو کیا ہے ویزی کے ساتھ ایکسپیرمنٹ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ ویزی جو تیوہ انڈوں پر بیٹ ہی نہیں رہی تھی گندے کر دیئے تھے سارے انڈے تو میں نے بس واپس سے انڈے اٹھا لیے میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ ویزی یا توڑ دے یا پھر اور زیادہ گندے کر لے یا پھر حراب ہو جائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کوئی اور کوڑک مرگی ڈونڈنی پڑے گی وہ بھی ہم ڈونڈ لیں گے انشاءاللہ جلد ہی تو یہ دیکھیں ویزی کس طرح سے ہماری بلیکی سے ڈر رہی ہے بلیکی سے سب ڈرتے ہیں بلیک کلر ہے نا اس کا تو سارے پرندے یہ پھر سے چڑ گئی ہے کیا ہو گیا یار بلیکی نہیں کرو یار تم تو سب کی فیوریٹ ہو چلو نیچے جاؤ شاباش تو دوستو آج کا ہمارا بلوگ یہی تک تھا شام ہو گئی ہے بس ہونے ہی والی ہے کچھ ہی دیر میں تو ہم نے نیچے جانا ہے میں نے پرندوں کو بند کرنا ہے ان کا سب کا کانا وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے تو دوستو آج تک کے لئے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نیو ویڈو کے ساتھ ایک نیو ٹوپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ